سورہ انعام کا انیسوہ رکم اور آٹھویں پارے کا چھٹا رکم سورہ انعام کی آیت نمبر 151.151 کا آغاز ہے اشارت فرمائے قل اے محبوب آپ فرمائیے تعالو آو اے لوگوں آو اتلو میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ما حرم ربکم علیکم کیا چیزیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی اللہ تشرکو بھی شئیئن کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو برابر نہ ٹھراؤ شرک کرنا حرام ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور وَالِدَيْنِ کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ اِمْلَاقُ اور اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرو مِنْ اِمْلَاقُ مُفْلِسِي کے در سے یہ آیتِ کریمہ کپسے منظر آپ کے سامنے ہے کہ مشرکین حلال چیزوں کو حرام کہتے تھے اور ان کی بحث اسی پر تھے کہ بحیرہ جو ہے وہ حرام ہے وہ اوٹنی جس نے پانچ بچوں کو جنم دیا تو وہ اوٹنی اب حرام ہو جاتی ہے تو فرمائے جو اصل چیزیں حرام ہیں اقل بھی ان چیزوں کو مانتی ہے ان چیزوں کو تم حرام سمجھتے نہیں ہو اور جو چیزیں حلال ہیں اسے تم حرام سمجھتے ہو جیسے ہمارے یہاں بعض مسلمانوں کے یہی حال ہے کہ جو مسائل شرع ضروری ہیں ان کی طرف ذراعی توجہ نہیں اور غیر ضروری جو مسائل ہیں یعنی جو کہیں سے ثابت بھی نہیں بلکہ غلط ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسی پر زور دیتے ہیں اسی پر شور مچاتے ہیں اور ان کی ساری بحثیں انہی مسائل پر ہوتی ہیں حالانکہ کتنے بڑے بڑے گناہ گناہ کبیرہ میں وہ ملوث ہوں گے لیکن چھوٹی چھوٹی بات کہ جس کا نہ فرض سے تعلق ہے نہ واجب سے نہ سنت محکدہ سے وہ سارا وقت اسی پر لگائیں گے اور یہی حال میڈیا کا ہے میڈیا جن باتوں پر بحث کرتا ہے ان پر بحث کی ضرورت ہی نہیں ایک ہی بات ہے توہین رسالت جو بھی کرے گا مسلمان ہو یا کافر اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے اور اس پر امت مسلمہ حمیشہ متفق رہی ہے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں رہا کہ جو رسول اللہ کی توہین و بیعت بھی کرے اس کی سزا موت ہے اب اس قانون پر بحث کرنا بالکل فضول ہے اور اسے اچھالنا بالکل فضول ہے بلکہ لوگوں کے سامنے کیا کرنا چاہیے کہ میڈیا پر قرآن و حدیث کے دلائل صرف پیش کرنے چاہیں کہ دیکھیں یہ قانون یہاں سے ثابت ہے عیسیٰ آیت کریمہ سے اس حدیث سے فلان صحابی کے قول سے تو یہ تو ایک دین کی خدمت ہے لیکن غلط مبحث کرنا اور جاہیلوں کو بلا لینا وہ جناب اس پر تفسرے کر رہے ہیں پھر لوگ سن رہے ہیں لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں اور لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں تو یہ تو بالکل جہالت ہے اور بہت بڑی نادھانی ہے تو اس طرح بہت ساری معاملات ہیں کہ اس کے اندر آج ہم اصل جیس کو بھول گئے اور غیر ضروری چیزوں پر سارا زور ہے اصل جیس کیا تھی کہ توہین رسالت کرنے والا ہے اس کیلئے معافی نہیں ہے یہ اس لئے قانون ہے تاکہ کسی کی جرت ہی نہ ہو وانا تو بڑا آسان ہو جائے گا ہر کوئی جو ہے رسول اللہ کی غستاخی کرتا پھرے گا جب پکڑا جائے گا تو کہے گا میں توبہ کر چکا میں معافی مانگتا ہوں تو کسی کی جرت ہی نہ ہو رسول اللہ کی شان میں بیعت بھی کرنے یہ قانون جو ہے پاکستان میں بنایا گیا پاکستان میں قانون بنایا جائے یا نہ بنایا جائے ہر صورت میں یہ اسلامی قانون تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے نجات عطا فرمائے تو تم اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے قتل نہ کرو نحنو نرزقکم و ایاہم ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور انہیں بھی روزی دیں گے بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا رزق ساتھ لے کر آتا ہے باپ اور ماں اسے نہیں کھلا سکتے اللہ کھلاتا ہے تو روزی اللہ ہمیں بھی اللہ ہی دے رہا ہے بچوں کو بھی اللہ ہی دے گا تو اس لیے بچوں کی پیدائش پر مفلسی کی فکر کرنا یہ جہالت ہے چونکہ اللہ تعالیٰ جس کو دنیا میں بیجتا ہے وہ کھانے والا مو تو ایک لے کر آتا ہے لیکن کمانے والے دو ہاتھ لے کر آتا ہے یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا کہ بچوں کو وہ ختل کرتے تھے مفلسی کی ڈر سے اور آج یہ عمل عام ہے پہلے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کی جائے اور بچوں کی پیدائش کو روکا جائے پھر اگر حمل ٹھہر جائے تو الٹرا ساؤن کی مدد سے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچہ ہے کہ بچی ہے اگر بچی ہو تو اسے گرانے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں تک کہ بساوقات اس میں جان پڑ جاتی ہے پھر بھی اسے گرانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر اس کے باوجود بھی وہ گرا نہ سکیں حمل کو ضائع نہ کروا سکیں تو کئی ایسے لوگ ہیں کہ بچی کی پیدائش پر اسے جان سے مار دیتے ہیں اور انڈیا کے اندر تو لاکھوں بچیوں کو اس طرح قتل کیا گیا جیسے ہی بچی پیدا ہوئی تو اس کا مو جو ہے ریت کے اندر دبا دیا گیا یا اس کے ناک پر ہاتھ رکھ دیا گیا اس طرح وہ تڑپ کر مر گئی اور پھر لوگوں سے کہا گیا کہ بچی جائے مردہ پیدا ہوئے کس وجہ سے کہ ہندوستان کے اندر ہند کے اندر بچیوں کو بہت بڑا بوجھ سمجھا جاتا ہے جہز کی اور دیگر رسومات کی وجہ سے خاندانی منصوبہ بندی اور بچوں کے درمیان جو وقفہ رکھا جاتا ہے اگر اس نیت سے ہو کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کما کر کھلائیں گے تو اس نیت سے یہ کام کرنا حرام ہے یہ منع ہے یہ گناہ ہے ہاں اگر کوئی دوسری نیت ہے مثلا نیت یہ ہے کہ عورت کمزور ہے وقفہ ضروری ہے ورنہ اس کی جان جا سکتی ہے یا اسے ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جس میں جان کا خطرہ ہے یہ ایسے کچھ معاملات ہیں تو الگ بات ہے لیکن یہ سوچنا کہ بچے ہوں گے ہم کھلائیں گے کہاں سے اور بندہ حساب کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری تنخواہ دس ہزار روپے ہیں تو اگر ایک بچہ ہوگا تو وہ اسکول جائے گا تو پھر کتنی فیس ہوگی اس طرح مجھے تین چار ہزار روپے تو ہر مہینے اسکول کے دینے ہوں گے باقی اخراجات وہ کم از کم چھ ہزار کے اخراجات ہوں گے تو ایک ہی بچہ کافی اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ اس نے حساب لگایا اب ایک بچہ ہو گیا اب بتائی وہ بے روزگار ہو گیا تو کیا بچے کو قتل کر دے گا بتائی کیا کرے گا یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے آپ اپنا بجٹ بنا رہے ہیں تو بچے کی پیدائش کے بعد آپ کو بلکل کنگلہ کر دیا جائے پھر کیا کریں گے پھر بچوں کو کہاں پھیک کر آئیں گے کسی نے اپنا بجٹ بنایا کہ جنب تین بچے ہونے چاہیے باز اس سے اوپر نہیں ہونے چاہیے کیونکہ میرا یہ کاروبار ہے وہ اتنا میرا گزارہ ہو سکتا بتائی یہ تین بچے ہو گئے اور اس کے بعد بلکل بے روزگار ہو گیا کنگلہ ہو گیا مخروض ہو گیا نہ خود کھا سکتا ہے نہ بچوں کو کھلا سکتا ہے تو اب وہ تین بچوں کیا کرے تو اس لئے انسان ایسے معاملات میں زیادہ نہ سوچے جو ہمارے سوچنے کا کام ہے وہ سوچیں ہمارے سوچنے کا کام کیا ہے ہم اللہ کو کیسے راضی کریں ہمارے بچے اسلام کو مجاہد بنیں ان کی ہم صحیح تربیت کریں انہیں عاشق رسول بنایاں انہیں اپنے لئے ثواب جاریاں بنایاں یہ چیزیں ہیں سوچنے والے یہ نہیں سوچنا کہ میری تنخواہ اتنی ہے اب دوسرا بچہ بھی پیدا ہو گیا اب یہ وہ تین سار کے بعد اسکول جائے گا تو میں کیا کروں گا یہ فکریں ہمیں نہیں کرنے کیونکہ اللہ نے تقدیر کے اندر جو روزی لکھ دی ہے وہ ضرور ملنی ہے فکر کرنے سے کچھ نہیں ہونا صرف کوشش کرنے کا حکم ہے کوشش ہمیں کرنی ہے اور اصل فکر آخرت کی کرنی ہے کیونکہ جنت ہر ایک کو نہیں ملنی ہے جنت اسے ملے گی جس سے اللہ راضی ہوگا لیکن روزی تو اللہ نے جس کے لئے جتنے لکھ دے جب تک یہ روزی نہ مل جائے اسے موت آگی نہیں سکتے ناحنو نارزوقکم و ایہم ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور انہیں بھی دیں گے ولا تقرب الفواحشہ اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ اور اس جملے پر غور کریں وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَةَ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ بدنگاہی کرنا یہ بے حیائی کے قریب جانا نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ بے حیائی کے قریب جانا جہاں پر مکس گیدرنگ ہو وہاں جانا بے حیائی کے قریب جانا گھر میں ٹی وی رکھ کر سو چینل لگا لینا کیبل لگا لینا یہ بے حیائی کے قریب جانا اسی طرح گھر میں انٹرنیٹ لگانا اور بند کمرے میں رکھنا یہ بے حیائی کے قریب جانا اتنے قریب جا کر شیطان کا حملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے ذرا سے شیطان میں حملہ کی انسان بہگ گیا تو اگر گھر میں کمپیوٹر رکھنا اور انٹرنیٹ لگانا ضروری ہو تو ایسی جگہ لگایا جائے کہ ہر گزرنے والے کی نظر سکرین پر پڑتی ہو تاکہ بچہ بے حیائی کے قریب نہ جا سکے اس کی جرورتی نہ ہو کہ وہ الٹی سیدھی بات یا الٹی سیدھی وہ چیز دیکھ سکے لیکن ٹی وی جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب و خطرناک چیز ہے کسی دینی پوریام کو دیکھنے کے لیے بھی کئی حرام کاموں سے گزرنا پڑتا ہے کئی چینل کو گھمانا پڑتا ہے خبر دیکھنے کے لیے کئی چینل گھمانے پڑتا ہے تو یہ چینل کے گھمانا اور پھر جو چینل کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں اچانک سے وہ بدل دیتے ہیں تو ایک دینی چینل جو ہے آپ سمجھیں چار نمبر پر آ رہا تھا اب چار نمبر پر بلکل ننگا چینل آ رہا ہے تو ایک نظر میں بساوقات دل پر ایسا اثر ہو جاتا ہے کہ انسان کی ساری ریاضتیں مجاہدات سب ختم ہو جاتا ہے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے کسی طرح موبائل فون تو موبائل فون ایک ضرورت تو ہے لیکن ہے بڑی خطرناک چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو موبائل فون ہر جس نہیں دینا چاہیے کہ جس کا نہ کوئی کاروبار ہے نہ لینا دینا اسے اتنی ضرورت کیا ہے کوئی میں آپ کو پچاس سال یا ہزار سال پرانی بات نہیں کر رہا چند سالوں پرانی بات ہے موبائل فون کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی یہ ہم نے بلا وجہ کی اپنے اوپر ضرورت بنا لی ہمارے بچے جہاں بھی ہوں ہم ان سے کانٹیکٹ میں رہیں رابطہ رہے گا بچے اسکول میں بھی تو اس کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں ہاں بیٹے کیسے ہو تو یہ ہم نے اپنے اوپر تاریخ کر لیا بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ موبائل فون ہونے کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو گئے جب تک اشد ضرورت نہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے کہ اس کے جہاں فوائد ہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی بڑا خطرناک ہے مامر مجبوری اس کا استعمال کیا جائے اور یہ تو آپ سائنسی تحقیق پڑھی چکے ہیں کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال دماغ کے کینسر کا وائز بنتا ہے دماغ میں ٹیومر ہوتی ہے اور اس کی ریز انتہائی نقصان دیں یہاں تک کہ اس کی ریز دل کو بھی کمزور کرتی ہیں تو موبائل فون جو ہے وہ جتنا حد تل امکان کم استعمال کیا جائیں اس سے حافظے پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے کیونکہ جب موبائل فون ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی ریز جو ہیں وہ دماغ پر پڑتی ہیں اب دیکھیں آج ہر ایک کا حافظہ کمزور ہوتا جائے ایک ہمارے انڈیا میں دوست ہیں وہ کہنے لگے کہ جب سے موبائل فون آیا اس سے پہلے میرا حافظہ ایسا تھا کہ مجھے پانس سو چھ سو افراد کے فون نمبر مو زبانی یاد رہتے ہیں اور اب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ کل کی بات مجھے یاد نہیں رہتے تو اس کے اثرات بڑے نقصان ہیں کیونکہ یہ اس میں اس کے سب کی ریز ہیں آپ سوچیں اس میں کتنی خطرناک ریز ہیں کہ جہاں پر جن علاقوں میں موبائل فون کے ٹاور لگائے گئے ان علاقوں میں شہد کی مکھیاں اپنا راستہ بھول گئیں شہد کی مکھی جب وہ چھتے سے نکلتی ہے تو چھتے سے اس کا ایک وہ رابطہ ہوتا ہے اور وہ شہد کی مکھی کبھی راستہ نہیں بھولتی وہ راستہ بھول گئیں اور اپنے چھتے تک نہ پہنچ سکیں اور جگہ جگہ وہ مردہ پائی گئیں اتنا وہ ان کے سگنل کو جو خراب کر دیتا ہے آپ دیکھیں جہاں بھی ہسپیٹل کے اندر امرجنسی وارڈ ہو دل کے مریض ہو وہاں پر جو اچھا ہسپیٹل ہے اس میں موبائل فون استعمال نہیں کرنے دیتا کہ اس کی ریز جو ہیں وہ ڈائریک دل پر پڑتے ہیں تو جن چیزوں کے فوائد ہیں نقصانات سائنس کے کچھ زیادہ ہی ہیں تو یوں سمجھئے کہ جب بالکل اشد ضرورت ہو اسی وقت استعمال کرنا چاہیے لیکن لوگ موبائل فون کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ایک ایک گھنٹے تک لگے رہتے ہیں اور جب سے یہ آفت نکلی کہ آپ ایک فون کریں تو بھی تین روپے اور اس فون کو آپ جاری رکھیں چار گھنٹے تک تب بھی تین روپے تو فون کرنے والے کو کوئی حساس نہیں ہوتا وہ دوسرے کے وقت کو برباد کر رہا ہوتا تو ایک دوسرے کے وقت بھی خیال لگنا چاہیے وقت بڑی قیمتی چیزیں تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی چیزیں موبائل فون ہے گاڑی ہے اسکوٹر ہے کمپیوٹر ہے ٹی وی ہے جہاں اس کے فوائد ہیں تو وہاں نقصانات بھی ہیں لیکن ٹی وی اور انٹرنیٹ یہ خطرناک ترین چیز ہے اللہ اس کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَةَ بے حیائی کے قریب نہ جانا مَا ظَهَرَ مِنْحَا جو بے حیائی ظاہری ہو فَمَا بَطْن اور جو چھپی ہوئی ہو کسی قسم کی بے حیائی کے قریب نہ جانا جو لوگوں کے سامنے تو گناہ سے بچے اور پیچھے گناہ سے نہ بچے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے سامنے بھی وہ اللہ کی رضا کے لئے نہیں بچتا ثواب تو اس وقت ہے جب گناہ سے بچے اللہ کی رضا کی وجہ سے اللہ کے لئے وَلَا تَقْتُلُ النَّسَ الَّتِهِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ اور کسی جان کو نہ حق قتل نہ کرو وہ جان جس کی اللہ نے حرمت قائم کی ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ وہ حکم ہے جو اللہ تمہیں فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِينِ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے یعنی یتیم کا مال اگر ہاتھ میں پکڑو تو اس کی حفاظت کے لئے اگر یتیم کا مال کاروبار میں لگاؤ تو اس کی بہتری کے لئے یتیم کے فائدے کے لئے حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ یہاں تک کہ وہ یتیم جوانی کو پہنچے تو اس کا مال اسے واپس کر دو وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْتِ قَیْلْ نَابْ مِيزَانْ وَزَنْ نَابْ تُول انصاف کے ساتھ پوری کرو لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا بُسْعَهَا ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے وَإِذَا قُلْتُم فَعْدِلُو اور جب تم بات کہو تو انصاف کی بات کہو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو قریبی رشتہ دار کا معاملہ ہو پھر بھی بات انصاف کی کرو اور کسی کی رعایت نہ کرو وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا وَرَاللَّهِ كِيْا أَحَدْ کو پورا کرو ذَلِكُمْ وَاسْصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ وہ حکم ہے جو اللہ تمہیں فرماتا ہے تاکہ تم نصیت مانو نصیت کو سمجھو وَأَنَّ هَذَا سِغَاطِي مُسْتَقِيمًا اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے فَتَّبِعُوهُ تو تم اسی کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُبُولَ اور راستوں کے پیچھے نہ چلو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ فَتَفَرَّقُ اگر اور راستوں کی طرف جاؤ گے تو وہ اللہ کے راستے سے تمہیں دور کر دیں گے راستہ ایک ہی ہے سرات مستقیم اور سرات مستقیم کی پہچان کیا ہے وہ راستہ جو سرات اللذین انعمت علیہم ہے اللہ والے جس پر چلے انبیاء کا راستہ صحابہ صدقین شہدہ صالحین اولیاء کاملین کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے اور اس کی دوسری پہچان جو حدیث پاک میں ہے کہ جب فرق پیدا ہو جائیں اور فرما بہتر فرقے جہنمی ہوں گے ایک فرقہ جنتی ہوگا تہتر فرقے ہوں گے اس میں سے صرف ایک جنتی ہوگا تو جب ایسا ہو جائے تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کی اکثریت جس بات پر ہو جس عقیدے پر اسی کے ساتھ رہنا وہی سرات مستقیم تو مسلمانوں کی اکثریت رسول اللہ سے محبت کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاتی ہے ملا شریف کرنا مزرگان دین کے ایام منانا مزارات کی تعظیم کرنا یہ مسلمانوں کی اکثریت کے معمولات ہیں ذالکم وصواکم بھی لعلکم تتقون یہ وہ حکم ہے جو اللہ تمہیں دیتا ہے تاکہ تم گناہوں سے بچو ثم آتینا موسل کتابا پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تماماً علی اللذی احسن جو نیک اکار ہیں ان پر پورا احسان کرنے کے لئے و تفصیلاً لکل شہید اور ہر چیز کی تفصیل و ہدن اور ہدایت و رحمتاً اور رحمت لعلهم باللقاء ربهم یؤمنون تاکہ وہ اپنے رب سے ملنے پر یقین کریں باللقاء ربهم اپنے رب سے ملاقات پر یؤمنون وہ ایمان لائیں یعنی وہ مان لیں کہ ایک دن مرنا ہے پھر اٹھنا ہے حساب ہونا ہے عذاب و ثواب کا فیصلہ ہونا ہے اور اللہ والوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے